اللہ کی نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اقرأوا البقرہ سور بقرہ پڑھا کرو فَإِنَّا أَخْذَهَا بَرَكَا سور بقرہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہے اس گھر میں برکت آتی ہے وَتَرَكَهَا حَسْرَا جس گھر میں سور بقرہ نہیں پڑھی جاتی باعی سے حسرت ہے وَلَا تَسْتَطِئُهَا الْبَثَلَةَ وَلَا تَسْتَطِئُهَا الْبَثَلَةَ کوئی جادوگر دنیا میں سور بقرہ کا مخابلہ نہیں کر سکتا یہ نبی کا لفظ ہے وَلَا تَسْتَطِئُهَا الْبَثَلَةَ وَلَا تَسْتَطِئُهَا الْبَثَلَةَ یہ لفظ دماغ میں رکھو دنیا کا کتنا بھی بڑا جادوگر ہو سور بقرہ کا مخابلہ کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے ہم پڑھتے نہیں ہیں اس لئے جادوگر ہم پر حادی ہو جاتے ہیں کوئی دن نہیں گزرتا میرے اوپر میں ساری جگہ پر جا کر آ گیا کسی سے میرا علاج ممکن نہیں ہوا حضرت میں پریشان ہوں مجھے راقی میں راقی نہیں ہوں رقیہ نہیں کرتا ہوں ورنہ میں ان کا رقیہ کر دیتا میرے بھائی پریشان ہیں پریشان ہیں مگر سور بقرہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَسْتَطِئُهَا الْبَثَلَةَ کوئی جادوگر سور بقرہ کا خوران کا مقابلہ نہیں کر سکتا بولو پڑھیں گے سور بقرہ گھروں میں بولو جی زور سے بولو اور زور سے ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم یسر اللہ امرنا و امرکم اللہ تمہارے اور میرے لئے یہ کام کو اللہ تبارک و تعالی آسان بنا دے میرے بھائی موسیقا